پیارے حضور میرا سوال یہ ہے کہ ہدایت دینے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے کس انسان کو دینی ہے اور جن لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی کیا وہ گناہ گار ہیں سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کس نے ہدایت لینی ہے ٹھیک اللہ تعالیٰ کو انسان کے انجام کا پتہ ہے ٹھیک اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تمہارا کام پراب پہنچانا ہے تو اپنا فرض عدا کرو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی فرمایا کہ آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رمایا ہے آپ تبلیغ کریں ان کو ہدایت کون پاتا ہے کون نہیں پاتا یہ مجھے پتا ہے کس نے ہدایت پانی ہے لیکن ہدایت رو گروہ اس لئے Rica ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں مکہ کے لوگوں کو تبلیغ کی کی نا ساروں کو سب کی ہدایت کے لیے دعا بھی کی ہوگی تیک بلکہ آپ نے دعا کی دو آدمیوں کے لیے کہ اگر یہ دو مجھے مل جائیں تو میرے پاس ایک طاقت آجے گی ان میں سے ایک ابو الحکم جس کو بعد میں ہم ابو جہل کہتے ہیں وہ تھا اور ایک حضرت عمر تھے اللہ تعالیٰ کی کوئی پتہ تھا کہ حضرت عمر نے ہدایت پانی ہے اس لیے ان کو ایک واقعہ ہو گیا اور قرآن شریف کہ ایک آیت نے ان کی ہدایت کا سمان کر دیا تیک اور ابو جہل ابو الحکم جو تھا وہ جاہل ہو کے ابو جہل ہو کے مر گیا اس کو ہدایت نہیں ملی ٹھیک اس لیے ہمیں نہیں پتا کہ کس میں ہدایت پانی ہے ٹھیک لیکن ہمارا یہ کام ہے ہر ایک ہدایت کا پیغام پہنچائیں ٹھیک اور اگر کوئی ہدایت نہیں پاتا تو وہ اپنے عملوں کی وجہ سے نہیں پاتا اس لیے جب اللہ تعالیٰ اس سے یہ پوچھے گا کہ تم جب ہدایت تمہیں مل گئی تو تم نے کیوں نہیں مانا ہاں اللہ تعالیٰ کو یہ علم تو ہے کہ اس نے نہیں ماننا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم نے نہیں ماننا بعض لوگو مان جاتے ہیں اس کے بعد مرتض ہو جاتے ہیں ٹھیک اس لیے جو جرم کرتے ہیں اس کی سزا تو اس کو دے گا اللہ تعالیٰ کیا دیتا ہے کس نہ دیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ٹھیک ٹھیک